بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ساتھ خان آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ویلوگ اور آج ہم جا رہے ہیں ہمارا وزٹ ہے کلوک ٹاور کراچی کا ایک بہت زبردست لوکیشن پر بنا ہوا یہ ریسٹورنٹ اور آج ہم وہاں پر جا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ وہاں پر کس طرح کا سیٹ اپ ہے اور کیسا کھانا ہے وہاں پر اور کیا گریڈ ہے ساری چیزیں ہم آپ کو آج کے ویلوگ کے اندر دکھائیں گے اور ہم آپ کو راستہ بھی دکھائیں گے جو کراچی سے باہر رہنے والے لوگ ہیں یا جو کراچی میں بھی ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا ان کے لیے یہ ٹریول گائیڈ ہے اور ریکمینڈیشن آخر میں دیں گے کہ آپ کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے تو ہم انشاءاللہ آپ کو راستہ بھی گائیڈ کرتے جائیں گے کیسے کہاں سے جانا ہے اس کے اندر تو سٹے ٹیونڈ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر آپ سے وہاں پہنچ کے ملتے ہیں پھر آپ کو بسم اللہ الرحمن 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 الر اور اب بندر جا کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا سین ہے ٹھیک ہے آئیے میرے ساتھ podium خالی ہے ٹائم ضائع ہو رہا ہے چار بچ گئے لیکن ان لوگوں نے پھر بھی انتظار کرنے کے لئے ہمیں بٹھا دیا ہے کہ جی تھوڑی دن انتظار کیجئے ابھی کلیننگ وڑی ہے اور ایک بہت ہو کے لئے ہمیں انتظار کرنے کے لئے ہمیں چار بجنے کے بہت ہو رہے ہیں دیکھیں اندر جاتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں کیا سین ہے فائنلی ان لوگوں نے نام کال کرنے شروع کر گئی ہیں دیکھو کب آتی ہے ہماری باج کھملی جانے کے لئے بچہ بچہ بڑھ دتا ہے بس بہت سے بہت سے بہت سے بھگ لگ رہی ہے اچھا جی فائنلی ہم اپنی سیٹ کے اوپر آ جائے ہیں وہ وہاں بہار پیسٹس کے اندر ہماری جگہ تھی لیکن وہاں اس وقت تھوڑی سی گھلک ہو رہی ہے اور وہ خود بھی بتا رہی ہیں کہ یہ شام کو بہت زیادہ محصم ہو جائے گا لیکن تھوڑی دیر بعد ہونہ ہی والا ہے ابھی ذرا سی گھلک ہی تو ہم ٹائنگ کے اس کیوں کو ہے ہم نے کہا کہ ہمیں کہیں اندر کی جگہ بٹھائیں تو انہوں نے اندر ہمیں بٹھا دو دیا ہے سٹارٹ ہم یہاں سے کرتے ہیں اور پھر یہ کہ ہم باہر جلیں گے اے ٹھیک ہے چل پھر دکھاتے ہیں آپ کو یہ کیا کیا ڈشید ہے سازر یہ دیکھتے ہیں کہ ہم پر کیا ہے یہاں پر لیفٹ سے شروع کرتے ہیں یہ سازیڈ ساؤس ہے یہ سازیڈی سازیڈ سازیڈ تودھے ہیں یہ سازیڈت بار ہے یہاں پر یہ دول کا پوہ سین ہے اور یہ چنہ چاٹ ہے بہی بڑے ہیں یہ سویٹ کاؤنٹر یہ دیزرٹ کاؤنٹر ہے یہاں پر کیا چلی ہے یہ گلاب دامن ہے یہ ہے گلاب دامن یہ ہے راکر کھانی ہے جیلی ہے یہ دیکھیں جنا یہ کیا چیزیں مجھے پتہ نہیں ہیں یہ جنا یہ کپککز کافی وائٹی ہے یہاں پر یہ لبے شیری ٹالکر کچھ ہے یہ کھیر ہے اور یہ کسٹرڈ ہے یہ پھر گوڑ جیلی ہے اور یہ بیٹکٹس یہ چاہیے آئسکرین یہ لے کسی کو چاہیے اب آجا ہے یہاں مین مینی پہتا ہے مینی سے شروع کرتے ہیں اور یہاں کھتم کریں ابتے پیرے یہ جنابینو باستہ ہے پھر یہ یہاں پر یہ وائٹ پاستہ ہے بیٹری اس کے ساتھ یہ شامی گواب ہے اس کے ساتھ یہ پلین نام رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ پلین نام رکھا ہوا ہے ریش پلین مکس یہ کھالی ہے پھل ہو جائے سفائی بھی جلے یہ ساتھ ساتھ ہیں اور رولز ہیں وہی رولز کون سے ہیں اور یہ سموسہ اس کے اندر یہ بریانی میں اس کا چہرہ کرا دیتا ہوں اوہ واہ یہ دبڑڑڑس سے اس کو ٹرائے کرتے ہیں ڈینکیو دو یہ سٹارٹر ہیں یہاں سے یقینہ سٹارٹ کرنا ہے یہ ہوتن سورس چیک کریں آپ بہت ہی نیٹ اور کلین آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا سارا کا سارا پیسے جا ہے دبڑڑڑڑ بہت ہی نیٹ اور مکھنی ہنڈی بہت ہی زبردستی ہے میں نے ٹرائی کیا دونوں چیزیں اس کے علاوہ یہ چکن کڑھا ہے اور پنی ریشنی ہنڈی ان کا بھی جواب نہیں خاص طور پر یہ جو اپنی ریشنی ہنڈی ہے اوہ زبردستی ہے اچھا اس کے علاوہ پھر دال اور آلو ترکان یہ کون کھاتا ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھئے ساوسیج ویجیٹیبل ہیں اور اس کے علاوہ پالک پنی ہیں یہ بھی اچھے ہی ہوگا میں نے کھایا نہیں ساتھ میں یہ حلیم کے سارے لابات رکھے ہیں اور یہ بیت حلیم ہوتا ہے اب اس کے علاوہ اگر ہم اس طرف آجائیں تو یہ بار بی کیو اسٹیشن آگیا ان لوگوں کا یہ اس کے دیکھیں چار طرح کے ساوسیج رکھے ہیں اور وہاں پر یہ فریش تیار ہو رہا ہے ہمارے سامنے اور اس کے اندر بتا نہیں ہو ہے نہیں لائف سرف کرتے ہیں بھائی بتا رہے ہیں تو یہ وہ سامنے ہے کیا کیا آئٹا ہے بھائی در یہاں ہائٹی میں چکن کوٹی ہے اور ریشنی کباب سونا آپ لوگوں نے اس کے بہت لذیذ ہے میں کھا چکا ہوں اور یہاں پر یہ بن کباب ہے یہ بھی یہ لوگ لائف سرف کرتے ہیں آپ دیکھیں یہ بلکہ تیار بھی یہ آپ چیک کریں بہترین سفائی کے ساتھ یہ چنہ کی ترکاری ہے یہاں پر ناشتے والے سیٹ اپ ہے یہ دیکھیں آپ یہ بہترین بھائی نے کھول کے دکھا دیا حلوہ اور پوری ہے بہترین پل تام جہاں میں آنکھ ہے آج ہے یہ جناب یہ فرنچ رائز یہ زبردست ڈینکیو یہ دیکھیں جی یہ فیش رائی یہ میرا پسند لید آئٹم ہے اس کو ضرور ٹیسٹ کریں گے یہ یہاں پر یہ کریکرز ہیں فریش یہ بھی ابھی تیار ہوا ہیں اور اس کے ساتھ یہ سوسجز ہے یہ چیک کرتے جائے آپ یہ دیکھیں جناب یہ آپ کا آگیا چکن شاشلیک یہ بہت زبردست ہے میں نے ابھی ٹرائے کیا ہے اور ساتھ میں یہ آپ کے آگیا ہے ویجیٹیبلز پرائیڈ رائز کیونکہ بہت ہی زبردست قسم کے بنے ہیں بہت زبردست ہیں یہاں اپنے چھے بنے ہیں اور یہ یہاں پر آگے چکن چاو میں زبردست زبردست اچھا یہ سارا مینو ہے یہاں پر کلاک ٹاور کا آپ نے دیکھ لیا میں نے اس میں سے بہت ساری چیزیں بھی ٹرائے کر لی ہیں اور بہت ساری بہت سارا کچھ کھا لیا اور یقین کریں کہ نارمل ہی ہم کسی ریسٹورن میں جاتے جہاں پر بوفل سسٹم ہوتا ہے تو دو یا تین یا میکسیمم کوئی چار ڈشیز جو ہے اچھی ہوتی لیکن یہاں پر آئی مست سے کہ میں نے تقریباً کوئی ابھی تک چھے سے ساٹھ ڈشیز ٹرائے کریں لیکن ساری کی ساری جس کو کہتے ہیں ایون سوپ سے لکے اور ابھی یہاں تک تو باقی بھی اور مزید میں ٹرائے کرتا ہوں اور پھر ڈیٹیل ریو میں آپ کو اینڈ میں دوں گا کہ مجھے سب سے زیادہ کیا پسند آیا ٹھیک ہے تو ابھی ہم ٹرائے کرتے ہیں کیونکہ بک لگ رہی ہے ابھی اور مزید تو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم آگئے ہیں یہاں پر بہار سائٹ پر اچھلی یہ تھی ہماری سیٹ اور یہاں پر اس وقت دھوکتی جب ہم آئے تھے تو ہم نے کہا کہ ہمیں اندر بٹھا دیجئے لیکن اب ہم باہر آگئے کیونکہ کھا 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 بہت تھک گئے اور میں آپ کو سچ بتاؤں گا بلکل بلکل سچ کوئی اس کے اندر ریاکاری نہیں اس لیے نہیں کہ یہ سٹاف یہاں ساتھ میں کھڑا ہے اور ہمیں سن بھی رہا ہے صرف اس لیے کہ یہاں واقعی ہر ڈیش جو ہے بہت زبردست ہے مزا آگئے بلکل پیسہ وصول جس کو کہتے ہیں تو میں ہنڈیڈ پرسنٹ ریکمینڈ کروں گا تمام لوگ یہاں پڑھائیں گے دیکھیں یہ بیو چیک کر رہے ہمارے ساتھ جو پیچھے اگر نظر آ رہا ہوں آپ لوگ کو تو وہ سمندر کے لئے رہے آپ کے نظر آ رہی ہیں پیچھے پریش یہ دیکھیں آپ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سائل سمندر کے اوپر اس وقت ہم کھڑے ہیں بلکل اور زبردست قسم کا بیو بھی آپ کا منتظر ہے اور آپ آسکتے ہیں آپ تین ٹائم بوفے ہوتا ہے ادھر پہ بھرنچ بھی ہوتا ہے ہائی ٹی ہوتی ہے اور دینر بھی ہوگا تو بہت زبردست ایکسپیئنس رہا الحمدللہ دیکھیں آپ بیو چیک کر رہے ہیں یہاں سے زبردست یہ سب بیٹھنے کا سین ہے یہاں پر وہ بہت سامنے روف ٹاپ کے اوپر بھی سین ہے بیٹھنے کا ادھر میں خلال لوگوں بھی بیٹھے نہیں ہیں اس وقت لیکن وہ بوفے نہیں ہیں میں خلال بوفے سسٹم نیچے ہی ہے یہ سین آن ہے بھائی جان بہت ہیوی والا سین ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیوٹسی بچی ہیں بٹھے رہی ہیں دیکھیں آپ اس کو چاہو بٹھے مممہ کھائیں آپ کی اس کی بیٹھے سسٹر آگے اس کو لینے دے جا 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 سکائیاں بھی ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ آج کا کھانا پینہ تو تمام ہویا سب کچھ کھالیا بہت زبردستی پیٹ پر گیا بہت بری طریقے سے اور سنسائٹنگ جو ہے کیا ہم نے وہ بھی میں ٹائم لیپس لگا ہوں تو آپ دیکھیں یہاں سنسائٹس نا خوبصورت لگتا ہے یہاں سے اور جی ہائیلی ریکمنٹیبل ہے یہ جگہ بہت زبردست بہت مزا آیا ہمیں اور خاص طرح کہ یہ باہر کا جو ویو ہے یہ آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں اس طرف یہ آپ کے ریسٹرنٹ ہے اور دوسری طرف یہ آپ کے سی ویو ہے زبردست انجوائیمنٹ ایجی 10 on 10 نمبر ہے اس کے سب سے بہترین بات یہ کہ کھانا کھانے کے لیے آئے تھے تو وہ بہت زبردست ہے ساتھ میں ایکموسفیر ہے تو سمجھے کہ یہ کومبو ہو گیا دونے چیزوں کا بہت زبردست ہے آپ لوگ ضرور یہاں پر اپنی فیملی اس کے ساتھ فرینڈ سے ساتھ آئیے اور انجوائے کیجئے ٹھیک ہے کراچی کے اندر میں سی ویو کے اندر آپ جب خیاب آن اتحاد سے آئیں گے تو بلکل خیاب آن اتحاد جہاں پر انڈ ہو رہا ہے وہیں پر بلکل سامنے آپ کو کلوکٹ آور نظر آئے گا ٹھیک ہے جی اچھا جی دوستو تو آج کا ویلوگ یہی پر ختم کرتے ہیں مغرب ہو گئی ہے لیکن یار سیریسلی بہت زبردست تھا سب کو بہت اچھے آئیٹم سے سارے کے سارے میٹھا نمکین اور سیلیڈ ہر چیز بہت زبردست ہے تو ہائیلی ریکومنڈیبل ہے یہ جگہ کلوکٹ آور آپ آئیں گے خیاب آن اتحاد کے بلکل آخری سلے پر جہاں اینڈ ہو رہا ہے خیاب آن اتحاد سی ویو پر بلکل اس کے پر یہ بنا ہوا ہے جن لوگوں کو پتا ہے وہ لازمی آئے اور جن لوگوں کو نہیں پتا ہوں ان کو میرے لوکیشن بھی بتا دی ہے تو ضرور آئیے بیسہ وصول ہے بھائی کھانا جو ہے واقعی کھانے کے لیے آئیتے ہیں ہاں پر اور بہترین بھرپور کھایا اور مزہ آگیا ہے بہت اگرز 10 آٹ اف 10 میں دوں گا اس کو بلکل پورے مارکس اور اسی طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کے اوپر سبسکرائب کر سکتے ہیں اس کے ویڈیوز اس کے ویڈیوز اس کے ویلوگ سوری اور میں ہوں سعید وسیم خان انشاءاللہ آپ سے پھر کسی اور اچھی سی ویڈیو کے اندر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا خوب خیال لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی